ناظرین بہار عدد بلتستان سکردو باب کے منتظمین ذمہ دران اور معروف شورا اس مرنے میں ہمارے ساتھ ہیں ان میں موجود ہیں جناب پروفیسر طاہر ربانی جناب غلاب مہدی شاہد سید اشرف قازمی محمد افضل روش اور غلام رسول تمنا یہاں پر جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سب طاہر جیوان شاعر ہیں جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ عدب اور مذہب ان تنوں کا بنیادی مقصد زندگی کی تفہیم ہے ہمارے پرانے شورا پرانے شورا اپنے حساب سے اپنے وقت کے تقاضوں کی حساب سے زندگی کی تفہیم کرتے رہے اور آج کے یہ نئے شورا اپنے وقت کے تقاضوں کی حساب سے زندگی کی تفہیم کر رہے ہیں اور آپ ان کے کلام میں سنیں گے کہ یہ کس انداز میں اپنے معاصر حالات کی تشریح اور ضباحت کرنی کوشش کرتے ہیں تو میں ریفر کرتا ہوں اپنے ساتھی شورا کی طرف علاقے کی نمیندگی کرتے ہوئے اور جنگ لہائیت پر چند مصرے پیش کر راؤں بری دنیا میں ہے جنت کا ایک ٹگرہ میرا مسکن جسے یہ سارا عالم ارض بلتستان کہتا ہے خدا نے اس کو چند نعمتوں سے یوں نوازا ہے جو اس خطے کی پہچا بن گئی ہے آج دنیا میں زمانے بر کی نظریں آج اس خطے کی جانب ہے بہت کچھ ہے جہاں والوں کے خاطر اس کے دامن میں یہاں پر بیش قیمت نعمتوں کی ہے فراوانی ہوا پاکیزہ چلتی ہے روان چشموں سے ہے پانی کبوتر باغ اور مرغادیاں محفوظ ہیں اب تک ضرورت ہے ہمیں کرنے کے اب ان کی نگہبانی انہیں بھی خطے ارضی پہ حق حاصل ہے جینے کا ہرن بارخور ہو اڑیال یا چیتے ہو بربانی انہیں بھی اپنی جان پیاری ہے اور جینے کی حسرت ہے نہ ہو لاحق انہیں سوچا کرو اب خوف انسانی فضاء آلودہ ہو جس سے ابھی تک میرے مسکن میں خدا کا شکر ہے صورت نہیں اب تک وہ طوفانی یہ سب خطے کی دولت ہے تحفظ ان کو دینا ہے ہر ایک زیروح کو قاتل کے ہاتھوں سے بچانا ہے تیورو وحشیو جنو بشر کی ہے بقا اس میں حسین و دل ربا پوشیدہ ہے ایک ایک ادا اس میں چمک اس میں دمک اس میں مؤتر ہے فضاء اس میں یہی وہ نعمتیں ہیں جس پہ سب سیاہ مرتے ہیں نچاور پھول کی مانند ان پہ جان کرتے ہیں کھلے ہوں پھول گلشن میں تو بے دردی سے مت توڑو ستیلی ماں کا رشتہ ستیلی ماں کا سا رشتہ کبھی گلشن سے مت جوڑو فضاء آلودہ ہو جس سے کبھی وہ کام مت کرنا روش جو غیر انسانی ہو اس کو آم مت کرنا کبھی اپنی روایت کو سپرگ دام مت کرنا سنو شاہد ثقافت کو کہیں نیلام مت کرنا ثقافت تیری زندہ ہے تو تیرا نام زندہ ہے یہ جملہ لوح پر اہلِ خیرات سمجھے تو کندہ ہے میں درکن بن کے علفت کی دلِ مستر میں رہتا ہوں غریبِ شہر کے احساس کے محور میں رہتا ہوں مجھے چادر سے باہر پاؤں فلانا نہیں آتا میں اپنے آپ میں ہوں اور اپنے گھر میں رہتا ہوں میں دیوانا کہاں اے شیخ جنت کی بہاروں کا گزر جا آگے میں تو کوچے دلبر میں رہتا ہوں شکستہ ٹوٹے فوٹے حرف کی تو قیر مجھ سے غزل کے دائرے میں خشن کے چکر میں رہتا ہوں تعریف ہے یہی میرا تعریف ہے یہی میرا کوئی پوچھے تو بدلا دوں دکھے دل کا مکی ہوں اور چشمے تر میں رہتا ہوں دکھے دل کا مکی ہوں اور چشمے تر میں رہتا ہوں مقترد سے ہے آئینہ میرے ہاتھوں میں اشرف خود شناسی کا ہے آئینہ میرے ہاتھوں میں اشرف خود شناسی کا یہ میرا حق سے ہے میں اس کے پس منظر میں رہتا ہوں میں درکن بن کے الفت کی دل مجھدر میں رہتا ہوں غریب شہر کے احساس کے محور میں رہتا ہوں میسر جس کی قسمت میں ہے تیرا ہمسفر ہونا میسر جس کی قسمت میں ہے تیرا ہمسفر ہونا ہے ممکن زندگی اس کے لئے پل میں بسر ہونا فرشتوں کے مقام و مرتبہ آلہ و ارطا ہے مگر ان کو کہاں حاصل ہے اعزاز بشر ہونا یقینا یہ کسی دریا کی صحبت کا نتیجہ ہے کبھی کٹ کے ادھر ہونا کبھی کٹ کے ادھر ہونا کسی کے واسطے عبر کرم ہونا تیری منشاہ کسی کے واسطے عبر کرم ہونا تیری منشاہ کسی کے آشیانے کے لئے برق و شرر ہونا اور تیری یادوں کے ہی جگنوں مجھے رستہ دکھاتے ہیں وگرنا لازمی تھا ہر روش پہ دربدر ہونا ڈل گیا دن تو کدھر جانا ہے اب تو آ لوٹ کے گھر جانا ہے تہی دستی ہے میرا سرمایہ تہی دستی ہے میرا سرمایہ مجھے دگنا نہیں مر جانا ہے تہی دستی ہے میرا سرمایہ مجھے دگنا نہیں مر جانا ہے سچ کی سولی پہ لٹک جانے دو کام سچ ہو وہی کر جانا ہے کام سچ ہو وہی کر جانا ہے اپنی کشتی کو سنبھالے رکھنا موج دریا کو بفر جانا ہے زندگی زہن سے کیا لینا ہے زندگی زہن سے کیا لینا ہے وقت مرہم ہے تو بھر جانا ہے وقت مرہم ہے تو بھر جانا ہے یاد رہ جائے تمنا برسوں یاد رہ جائے تمنا برسوں کام ایسا کوئی کر جانا ہے بنا بے پروفیسر طاہر ربانی مطرم غلام مہدی شاہد صاحب سید اشرف قاظمی محمد افضل روشت اور غلام سلطمانہ صاحب میں آپ لوگوں کا بہت مشکر و ممنون ہوں کہ اس خندی شام میں سند شام میں آپ نے اپنے شہروں کے ذریعے محفل کو گرمایا ایک دفعہ پھر بی ٹی وی کی جانب سے چوتھ افضل تون تین کی جانب سے آپ لوگوں کا شکریہ سورج دھل چکا تقریبا کسی اور جگہ سے کٹا فٹا آپ کو ملتے ہیں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے